ہم یہاں پر پریشنہ والی دو دسملو تین کا پریشن پہلے کا دوسرا سولو کریں گے تو یہاں پر بھاگ پلتا تھا سیس فل نکالنا ہے ہمیں بیباجن الگوریتم کا پریوک کر کے تو بیباجن الگوریتم ہوتا ہے باج برابر باجہ گڑھیں بھاگ پل دھن سیس فل یہ فورمولا تو یہاں پر ہمیں پی ایکس کو جی ایکس سے بھاگ دینا ہے تو ہم جو جی ایکس ہے یہاں پر ایکس سکوئر پلس ایک مائنس ایکس اس کو ہم کرم میں لکھ لیں گے گھاتوں کی کرم میں تو ہم اس کو ایکس سکوئر مائنس ایکس پلس ایک اس پرکار ہم اس کو لکھیں اور یہ پی ایکس ہے چونکہ یہ ہے بھاڈج تو اس کو بھاڈج والی جگہ پر اور اس کو بھاڈج والی جگہ پر جس پرکار ہم بھاگ دیتے ہیں اسی پرکار لکھ لیتے ہیں تو بھاڈج کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا ارینج کر کے ایکس سکوئر مائنس ایکس پلس ایک کرم سے اور بھاجے کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر لکھ لیا بھاجے کو اس پرکار اب ہمیں یہاں پر ایکس کی گھات چار لے آنا ہے ایکس سکوئر کو اس ایکس سکوئر میں ایسی سنکھیا کا گھنا کرے کہ ایکس کی گھات چار آ جائے تو ایکس سکوئر میں اگر ہم ایکس سکوئر کا ہی گھنا کر دیں تو ایکس کی گھات چار آ جائے گا تو یہاں پر یہ ہم نے لکھ دیا اب اس ایکس سکوئر کا ایکس سکوئر میں گناہ کیا ہے تو ان دونوں میں بھی گناہ کرنا پڑے گا تو ایکس سکوئر کا مائنس ایکس میں گناہ کریں گے تو ایکس کی گھات تین آئے گا تو یہاں پر کوئی پت ہے ہی نہیں ایکس کی گھات تین کا تو یہاں پر پیچھے ہم لکھ دیتے ہیں سب سے پیچھے ایکس کی گھات تین چونکہ مائنس کا ایکس ہے مائنس کی ایکس کا ایکس سکوئر میں گناہ ہوگا تو مائنس ایکس کی گھات تین آئے گا تو ایکس سکوئر والی سنکھا کے ہم نے نیچے لکھ دیا یہاں پر اب ہم یہاں پر گھٹائیں گے تو یہاں پر چن بدل جائیں گے تو یہ پلس کا ایکس کی گھات چار ہے یہ مائنس کا ہو جائے گا اور یہ بھی مائنس کا ہو جائے گا اور یہ مائنس کا ہے یہ یہاں پر پلس کا ہو جائے گا تو یہاں پر ایکس کی گھات چار اوپر پلس کے ہیں اور ایکس کی گھات چار یہاں پر نیچے مائنس کے ہیں یہ دو ہوں کٹ جائیں گے اور یہاں پر مائنس ایکس سکوئر اور مائنس تین ایکس سکوئر یہ جڑ جائیں گے تو مائنس چار ایکس سکوئر ہو جائیں گے کرم سے ہمیں لکھنا ہے چونکہ ایکس کی گھات تین یہ پلس کا ہے اس کو ہم اس ایکس سکوئر کی سنکھیا کے آگے لکھ جاتے ہیں ایکس کی گھات تین اب ہم یہاں پر چار ایکس پلس پانچ اس کو اور یہاں پر ہم جنکتیں اتار دیتی ہیں اب ہمیں یہاں پر اس ایکس سکوئر کو اس ایکس کی گھات تین کے برابر میں لے آنا ہے تو جب ہم ایکس سکوئر میں اگر پلس کے ایکس کا گھنہ کریں تو ایکس کی گھات تین آ جائے گا تو یہاں پر ایکس کا گھنہ ایکس سکوئر میں کریں گے تو ایکس کی گھات تین آ جائے گا یہاں پر تبور لکھ دیتے ہیں ہمیں یہاں اب اس ایکس کا گھنہ ایکس سکوئر میں کیا تو ان دونوں میں بھی کرنا پڑے گا تو ایکس کا گناہ مائنس ایکس میں کریں گے تو مائنس ایکس سکوئر آئے گا اور اس ایکس کا گناہ ایک میں کریں گے تو پلس کا ایکس آئے گا اب ہم یہاں پر گھٹا دیں گے تو جو یہ پلس کا ایکس کی گھات تین ہے یہ مائنس کا ایکس کی گھات تین ہو گیا چونکہ چند بدل جائیں گے جب ہم گھٹا آئیں گے اور یہ مائنس ایکس سکوئر ہے یہ پلس کا ایکس سکوئر ہو جائے گا اور یہ ایکس پلس کا ہے یہ مائنس کا ہو جائے گا اب یہاں پر ایکس کی ہاتھ تین اوپر پلس کی ہیں اور نیجے مائنس کی ہیں تو یہ دونوں کٹ جائیں گے اب یہاں پر پلس کے ایکس سکوئر ہے نیجے اور مائنس کے چار ایکس سکوئر ہے اوپر تو مائنس کی سنکھا میں سے پلس کی سنکھا گھٹ جائے گی چونکہ مائنس کی سنکھا بڑی ہے تو یہاں پر مائنس تین ایکس سکوئر بچیں گے چونکہ چار ایکس سکوئر مائنس کے چار ایکس سکوئر میں سے پلس کے ایکس سکوئر گھڑ جائیں گے تو مائنس تین ایکس سکوئر بچیں گے اور چار ایکس میں سے یہ ایکس گھڑ جائے گا چونکہ یہاں پر چار ایکس پلس کے ہیں اور یہاں پر نیچے مائنس کا ہے یہ ایکس تو یہاں پر پلس کے تین ایکس بچیں گے اور پلس کا یہ پانچ جہاں کتے ہیں ہم اتار دیں گے اب ہم اور آگے شالو کریں گے یہاں پر تو اس ایکس سکوئر کو اب ہمیں مائنس تین ایکس سکوئر کے برابر لے آنا ہے تو اگر ہم ایکس سکوئر میں مائنس تین کا گناہ کر دیں تو مائنس تین ایکس سکوئر ہو جائے گا یہ ایکس سکوئر اب یہاں پر مائنس تین کا گناہ ایکس سکوئر میں کی جائے تو مائنس تین کا گناہ مائنس ایکس میں بھی کریں گے اور پلس کے ایک میں بھی کریں گے تو مائنس تین کا گناہ مائنس ایکس میں کریں گے تو مائنس اور مائنس پلس ہو جائیں گے اور تین کا گناہ ایکس میں ہوگا تو تین ایکس پلس کے تین ایکس ہو جائیں گے اور مائنس تین کا گناہ ایک میں کریں گے تو مائنس تین ہی آئے گا اب ہم یہاں پر گھٹا دیں گے یہاں پر چندے بدل جائیں گے یہ پلس کا ہو جائے گا مائنس تین ایکس سکوئر اور یہ پلس کا تین ایکس یہ مائنس کا ہو جائے گا اور یہ مائنس کے تین ہے یہ پلس کے تین ہو جائیں گے تو یہاں پر اوپر مائنس کے تین ایکس سکوئر ہے اور نیچے پلس کے تین ایکس سکوئر ہے تو یہ کٹ جائیں گے اور اوپر پلس کے تین ایکس ہے اور نیچے مائنس کے تین ایکس ہے تو یہ کٹ جائیں گے اب یہاں پر پانچ اور تین یہ دونوں پلس کے ہیں تو آٹھ آ جائیں گے پلس کے تو یہ آ گیا ہمارا سیس فل اور یہ اوپر آ گیا یہ ہمارا بھاگ فل عطاہ سیس فل آٹھ ہے اور بھاگ فل ہے ایکس سکوئر پلس ایکس مائنس تین تو یہ رہے ہمارے دونوں آنسر تو نوٹ کر لیئے آپ اسپریشن کو اچھی طرح سے